اسلام علیکم ویورز تو ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ ویڈیو پیڈ ویڈیو ایڈیٹر کے اندر جو ہے وہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو پیڈ ویڈیو ایڈیٹر سوفٹر ہے یہ آپ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ ایزی ری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا جو ڈاؤنلوڈ لینک ہے وہ میں اپنے اس ویڈیو کے پہلے کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا آپ نے جسٹ وہاں پہ کلک کر کے اس سوفٹرے کو سمپل سا سوفٹرے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال بھی کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد کچھ اس ٹائپ کا آئیکن آپ دوستو کی سکرین کی اوپر شو ہوگا آپ نے ڈبل کلک کرنی ہے اس کی اوپر جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ جو سوفٹر ہے یہ آپ دوستو کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہ اس کا جو ہے وہ بیسک سا انٹر فیس ہے بہت ایزی سا انٹر فیس ہے اس کا اور یہ پہلا چونکہ ویڈیو ہے اس کے اندر میں جو بیسک بلکل کنسپٹ ہے وہ آپ کے کلیر کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا میڈیا بن ہے یہاں پہ جتنی بھی چیزیں آپ جو ہیں وہ لائیں گے تو یہاں پہ وہ چیزیں رہیں گی میں بعد میں آپ کو ٹیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ بتا دیتا ہوں فیل آل آپ یہی سمجھ لیں کہ جتنی بھی چیزیں آپ جو ہیں وہ اپنے کمپیٹر سے یہاں پہ لائیں گے تو وہ یہی پیش ہو ہوں گی میڈیا بن کے اندر اس کے علاوہ آپ یہ دوسرا سیکوئنس پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ سیکوئنس پریویو یعنی یہ ہمیں جو ہے وہ ویڈیو بتائے گا اس کے بعد یہ ٹائم لائن یہ سیکوئنس آپ جتنے چاہیں کریئٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جتنے چاہیں سیکوئنس جو ہوئے یہ دیکھیں کریئٹ کر سکتے ہیں پھلال میں ان کو ایک ہی سیکوئنس جو ہے وہ رکھتا ہوں چونکہ میں بالکل بیسک لیول پہ ہوں اس کے علاوہ اب اگر آپ یہاں پہ کوئی ویڈیو رکھتے ہیں تو اس کو یہاں سے ڈریک اینڈ ڈروپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈریک اینڈ ڈروپ یعنی کہ آپ تینوں چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈریک اینڈ ڈروپ یور آئی ڈیو یعنی کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی آئی ڈیو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی مطلب بیسک چیزیں میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ لوڈ کرنے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو جو ہے وہ ایڈیٹ کریں گے تو تین چیزیں آپ کو بیسکلی نظر آ رہی ہیں کہ مطلب آپ تین چیزوں کے تھرو جو ہے وہ اپنی فائل جو ہے وہ اپن کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے جیسے ہی آپ نے ہوم کیو پر پہلے تو آنا ہے ہوم کیو پر آنے کے بعد اپن کیو پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں سے جو ہے وہ آپ نے اپنی جو بھی ویڈیو مطلب ریکوڈ کی ہے اس کو آپ لوگ اگر مطلب اپن کر کے انسرٹ کریں گے انسی ایچ ویڈیو پیٹ ایڈیٹر میں تو وہ کس طرح لوڈ ہو گیا یہ میں نے جو ہے وہ اپنے ویڈیو پہلے ہی ریکوڈ کر کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو کیا کروں گا یہاں سے سلیکٹ کروں گا اور اپنے ویڈیو پیٹ گندر لاؤں گا یہ دیکھیں جو ویڈیو ہے یہ میری یہاں پہ میڈیا بین کیو پر جو ہے وہ آگئی ہے تو میڈیا بین کیو پر آنے کے بعد اس کو جو ہے وہ یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں کلپ پریویو کیو پر کلک کروں مطلب یہ اگر میں ویڈیو دیکھنا چاہوں کہ کونسی ویڈیو ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور اس کو آگے پیچھے بھی لے کے جا سکتا ہوں فیلال دوستو میں سمپل وی میں بتا رہا ہوں میں تھوڑا ڈیفیکلٹ وی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ یہاں سے بھی آپ اپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ایک اور میتھڑ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جہاں پر فائل پڑی ہوئی ہے فور ایک جمپل میرے پاس آئی تینگ اس میں پڑی ہوئی تھی یوٹیوب یعنی سے میں جو ہے وہ اس کو ڈریک اینڈ ڈروپ بھی کر سکتا ہوں یہ میرے پاس بھی اپشن ہے یعنی کہ میں اس کو وہیں سے بھی ڈریک اینڈ ڈروپ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر میں ایڈ فائل کے اوپر کلک کروں تو یہاں سے بھی میں فائل جو ہے وہ اپنی لے کے آ سکتا ہوں مطلب میرے پاس ملٹیپل اپشنز ہیں کہ میں ان کی مدد سے جو ہے وہ اپنی فائل جو ہے وہ لوڈ کر سکتا ہوں اپنے اس ہلکے سے سوفٹ ویئر کے اندر تو دوستو آپ نے دیکھا کہ میں بلکل سمپل وی میں بتا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جہاں سے آپ جتنی ایڈیٹنگ اگر اس کی کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں مطلب میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے اس کی اوپر کلک کریں گے یہاں سے ایفیکٹ کے اپشن ہے تو ایفیکٹ کے حوالے سے فیلال میں نے ہی بتا رہا آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان لیک فرام آئیڈیو اگر کریں گے تو یہ دو جو آپ کی آئیڈیو ہوگی یہ آپ کی الگ ہو جائے گی اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کی الگ ہو جائے گی اب آپ اپنی آئیڈیو کو اگر اٹانا چاہیں یا اس کو آگے پیچھے کرنا چاہیں تو آئیڈیو کو کر سکتے ہیں چونکہ میں اس آئیڈیو کو ختم ہی کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں آؤں گا اور یہاں سے ڈرلیڈ رپل کے اوپر کلک کروں گا دیکھیں میری آئیڈیو جو ہے وہ یہاں سے ختم ہی ہو گئی ہے اب میں دوسری آئیڈیو جو ہے وہ اس کی اوپر انسٹ کر دیتا ہوں اب دوسری آئیڈیو جو ہے وہ میں نے انسٹ کی ہے یہ میڈیا بین کی اوپر آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکوئنس میں ہے یعنی کہ ویڈیو دو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اور ایک آئیڈیو فائل جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہے اس کو یہی سے میں ڈرلیڈ کروں گا اور یہاں پہ آکے سمپلی ڈراب کر دوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے اور اس کی یہ آئیڈیو جو ہے وہ میں نے ڈرلیڈ اور ڈراب کی ابھی میں اس کو جو ہے وہ رن کرتا ہوں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ آئیڈیو جو ہے وہ اس کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بلکل اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں مطلب زوم اگر ویڈیو کو کر کے ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یعنی سے جو ہے وہ زوم والے کو یہ دیکھیں کلک کرنا ہے تو یہ یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا رہے گا اس سے آپ اگر آ کے اگر یارم سیکنڈ یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں مطلب اب بر سیکنڈ ہو گئے ہیں میں آئی تھنگ ان کو کر دیتا ہوں یہاں تک اس کے بعد اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹن ہے یعنی سے جو ہے وہ آپ اس کو کرو بھی کر سکتے ہیں یعنی سے جیسی آپ اس پلیٹ کی اوپر کلک کریں گے دیا دیکھیں اس کے دو اس سے ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ لیدہ ایسا ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ویڈیو کو جو ہے وہ تھری سکسٹی کے انگل سے بھی اگر بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس تھری سکسٹی کے انگل کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں ویڈیو جو ہے وہ آپ کی تھری سکسٹی کے انگل پہ ہو گئی ہے اس کو اگر آپ ریورس کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو اسی پوزیشن میں آ جائیں گی جس پوزیشن میں پہلی تھی اگر آپ اس کو تھوڑا میکسیمائز کر کے ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا بٹن شو ہو رہا ہوگا جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے میکسیمائز کے اوپر تو یہ جو ہے ویڈیو تھوڑا بڑا ہو کے آپ دوستو کے سامنے جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنا کونٹینڈ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا مطلب آپ اگر یہاں سے تھوڑی چیننگ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میچ مونیٹر اگر سکسٹی پوائنٹ نائن اگر کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپ کا سائز آئے گا مطلب ڈیفرنٹ ٹائپ کے سائزز جو ہیں وہ پرو فارم کرنے کے لیے ویڈیو پیڈ ویڈیو ڈیٹر ہم کے دیتا ہے اب آپ جو بھی اس کا سائز مطلب اگر یہاں سے ارینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ارینج کر سکتے ہیں بالکل نزدیک سے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اوپن کر کے اگر دیکھتے جاتے ہیں مطلب اگر کوئی میسٹیک ہے تو اس کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں میں دوبارہ ایکزٹ پر کلک کروں گا اور اپنی اسی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ چلا جاؤں گا تو یہ جو ہے وہ بالکل سمپل سی جو ویڈیو ہے وہ ایڈیٹر نائف کے ہم لوگوں کے سامنے اب شو ہو گئی ہے اب ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو سمپل سا میتھڑ ہے آپ نے جسٹ اس ایکسپورٹ ویڈیو کی بٹن پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ آپشن جو ہے وہ آپ کو دے گا اب اگر آپ یوٹیوب کی اوپر ڈریک اگر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی سے کر سکتے ہیں ون ڈرائیو ون ڈرائیو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو میں جو ہے وہ فیلال ویڈیو فائل کی اوپر جاتا ہوں ویڈیو فائل کی اوپر جانے کے بعد یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ٹرائل ورشن جو ہے وہ دیا گیا ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ اپنا کوڈ جو ہے وہ انٹر کر رہے ہیں تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں آئی ویل پروچیس لیٹر جانے میں میں بعد میں جو ہے وہ کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ انسائٹ کروں گا تو اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی اس ویڈیو کو نام دوں گا جیسا کہ ویڈیو پیڈ یہاں پہ کچھ بھی میں لکھ دیتا ہوں لکھنے کے بعد اگر آپ پریزنٹ کے اوپر رہے ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے وہ مطلب اگر 180 کرنا چاہتے ہیں اس کا سائز 142.160 مطلب 4 کے اگر سائز اس کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فائل فرمیٹ ہے وہ آپ نے بھی فور رکھنا ہے اس کے علاوہ آئی ڈیو میچ کانٹیکس جو ہے وہ آپ نے یہی رہنے دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو وائٹ سکرین فیڈ کے اوپر جو ہے جو تین بوکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی اوپر ہی جو ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے تاہم کے آپ کو فولی سکرین جو ہے وہ شو ہو جب آپ اس کو ایکسپورٹ کریں اس کے بعد سمپلی آپ نے جو ہے اس کیریٹ کے بطن پر کلک کر دینا ہے مطلب آپ کی فائل کہاں پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونے کے بعد جائے گی تو یہ یہاں سے آپ جو ہے اپنی لوکیشن جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں جیسی میں اس پینسل کے اوپر کلک کروں گا آئی تھیں گے اس پینسل کے اوپر تو یہ وہ مجھے اس جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ فائل جو ہے وہ میری سیف ہوگی تو میں یہی پہ فائل کو اپنی سیف کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں سیف کے بٹن دے کلک کروں گا اور جسٹ کریئیٹ کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دوں گا تو جیسی کریئیٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ میری ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی